ہماری مذہبی تنظیموں میں دعوت اسلامی نام کی ایک تنظیم ہے اس تنظیم کی سب سے بڑی خرابی یہ میں نے چیک کی ہے نبی کے بارے میں بولو رسول کے بارے میں بولو صحابہ کے بارے میں کمی کتائیو یہ نہیں نکلیں گے نہ اعتجاج کریں گے نہ مخالفت کریں گے نہ کمٹ کریں گے نہ یہ کوئی پوسٹ رکھائیں گے اور اگر ان کے پیر صاحب کے بارے میں کوئی مولوی بات کرتے ہیں توبہ توبہ اس کا ناکہ بنگ پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس کے خلاف آداد اٹھے گی سوال یہ ہے کہ کیا تمہارا مذہبی ریڈر اللہ کے نبی کی نام اس سے بھی آگے مڑ گیا کیا بتنمیزی ہے کہ ملک کے خلاف باتیں ہو تم کو یہ تجاج نہ کرو کوئی پوسٹ نہ لگو حنیف قریشی صاحب بڑے بڑے دعوت اسلامی اور قبلہ امیر اہل سنت پر انگلیاں اٹھانے والے پیدا ہوئے ہیں مگر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے ان کا خود کا نام و نشان مٹ گیا ہے تم کیا چاہتے ہو ہماری پنجابی کے اندر ایک کعوت ہے کعوہ دے کیا ٹگینی مردے تمہاری ان باتوں سے تم یہ سوچتے ہو کہ امیر اہل سنت کی مقبولیت میں کمی ہو جائے گی وہ دب جائیں گے نانا اتار تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ کس کی مجال ہے جو تجھ کو دبا سکے حنیف قریشی صاحب کی ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ فرمارے ہیں میں نے ابھی چیک کیا ہے دعوت اسلامی کے اندر یہ خرابی ہے میں کہا چیکنگ اس وقت کرنی تھی جب آپ قبلہ غازی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور قبلہ امیر اہل سنت کی منع کی پڑھا کرتے تھے لوگوں کو درس دیا کرتے تھے کہ جو غازی صاحب کے مرشد ہیں ان کا احترام کرو ان کے بارے میں ترہ ترہ کی زبان غلیز استعمال نہ کرو ابھی جو آپ نے چیکنگ شروع کی ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے بھی چیک کیا ہے آپ کے اندر جو ایک بہت بڑی خرابی میں نے دیکھی ہے نا وہ یہ ہے منافقت دھوکھا دینا اور چرب زبانی سے اپنی بات کو بدلنا یہ تو کوئی جناب سے سیکھے آپ جناب صحابہ اکرام علیہ مندوان کی عزت کی بات بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف جب ہم آپ کا ریکارڈ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو موجود ہے آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سیدنا ابو صفیان سید عائشہ صدیقہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموعی ان سب صحابہ اکرام کے بارے میں جو آپ زبان استعمال کرتے ہیں اور پھر جو ان صحابہ سے بغض رکھتے ہیں ان کی محافل کے اندر ان کی مجلسوں میں آپ بیٹھتے ہیں وہاں پہ واض بھی جا کے کرتے ہیں تقریر بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ آپ دعویٰ کرنے کہ جناب جو اسلامی بھائی ہیں وہ کچھ نہیں کرتے وہ تصرف اپنے پیر کی عزت کی بات کرتے ہیں میں کہا تم نے جو نموسے صحابہ پہ کام کیا ہے ہمیں پتا ہے ہاں میں تم کو بتاتا ہوں آپ جو چیکنگ کر رہے نا ابھی اس چیکنگ کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر اور آپ کی زبان پر جو اشارتن صحابہ اکرام علیم الدوان کی مبارک ذاتوں پر تبرہ کیا جاتا تھا اس تبرہ کو اس غلید زبان کو مولانا علیہ آس قادری نے جڑ سے کاتا ہے آپ جیسے جتنے بھی نیم رافضی اور تفضیلی قسم کے کالے بلے تھے نا آل سنت کی صفوں کے اندر چھپے ہوئے امیر داوت اسلامی نے امت کو ایک ایسا عظیم نعرہ دیا ہے جس نے رافضیت نیم رافضیت اور تفضیلیت کے کلوں کے اندر زلزلہ برپا کیا ہے اصل درد یہ ہے اب یہ بغض صحابہ جو تھا تمہارے اندر جو سب سے بڑی خرابی یہ بغض صحابہ اور صحابہ اکرام علیہ ملدوان کی ذاتوں پر تون کرنا یہ جو خرابی تھی نا اس کو آپ نے چھپانے کے لیے ابھی داوت اسلامی اور قبل امیر اہل سنت میں آپ نے خامیاں ڈونڈنی اور خرابیاں ڈونڈنی شروع کر دیئے جناب نے ابھی جو تھرما میٹر لگانے شروع کر دیئے نا یہ اس وقت لگانے تھے جب قبل امیر اہل سنت کا نام لے لے کر تم نے شورتیں پھائیں اور میں یہ برملا کہہ رہا ہوں ہمارا مرشد الیاس قادری ہے اور یہ میں پوچھتا ہوں تمہارا پیر کون ہے تمہارا مرشد کون ہے آج تک تو ہمیں یہی سمجھ نہیں آسکا کہ تمہارا روحانی باپ کون ہے ہم ڈنگے کی چوٹ پہ کہتے ہیں مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری ہم الیاس قادری کو اپنا امام مانتے ہیں اپنا پیشوہ مانتے ہیں تم لے کے آؤ تمہارا امام کون سا ہے تمہارا پیر کون سا ہے سامنے لے کے آؤ انہوں نے جو حضور کی عزت کی بات کی ہے ہمیں دکھاؤ حضور علیہ السلام کے صحابہ آپ کی آل کی نموز کے حوالے سے تمہارے جو روحانی باپ نے کام کیا ہے پہلی بات تو یہ سامنے لے کے آؤ ہمیں تو ہر تک یہی پتہ نہیں چلا تمہارا پیشوہ کون ہے تمہارا رہبر اور رہنما کون ہے اگر ہیں سامنے لاؤنا انہوں نے کون سی پوسٹ کی ہے انہوں نے کون سا احتجاج کیا ہے اور انہوں نے کون سی ریلی نکال لی ہے جو آر تم دعوت اسلامی اور الیاس قادری پہ بات کر رہے ہو آپ پیری مریدی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں ہم دعوت اسلامی یا قبلہ امیر اہل سنت ہم دفاع کسی خاص تنظیم کی وجہ سے یا امیر اہل سنت آپ کی شخصیت کا دفاع حقیقت میں نہیں کر رہے حقیقت کے اندر روح زمین پر اس وقت حقیقی سنیت کا جو کام کر رہے ہیں وہ دعوت اسلامی قبلہ امیر اہل سنت کی شخصیت ہے تو ان پر ان کا دفاع کرنا ان کی تنظیم کا دفاع کرنا اس وقت میں یہ اہل سنت کا دفاع کرنا ہے اس کے علاوہ آج کل یہ جو طریقہ نکل آیا ہے ریلیاں نکالنا احتجاج کرنا دھرنے دینا اور اسی بات کو اس کے رسول کی نشانی قرار دے دینا پوسٹ کر دینا اس کے رسول کے نام پر سوشل میڈیا پہ فیس بک یوٹیوب دیگر سوشل میڈیا کا جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان پر پوسٹ کر کے کیا صرف غستاخوں کی غستاخی کا جواب دینے کا ہم نے اقدا کر دیا نہیں میں یہ ثابت کروں گا اکابرین امت سے کہ اس وقت دعوت اسلامی میدان میں قود کر جو کام کر رہی ہے دین کا اسلام کا سنیت کا یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے آپ نے کیا یہ سمجھ لیا کہ پوری دنیا کے اندر عزت رسول کے صرف محافظ آپ ہی ہیں پوری امت میں جتنے مسلمان ہیں کیا سب مسلمان ریلیاں نکالتے ہیں سب مسلمان احتجاج کرتے ہیں اس کا یہ مطلب لینا کہ وہ ریلیاں نہیں نکالتے ہیں سالی دنیا کے مسلمان کیا مازاللہ ان کے دل میں اس کے رسول نہیں ہیں بھئی کچھ خدا کا خوف کرو یا میں یہ سوال کر رہا ہوں ان سے اور ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو قبلہ میرہ اہل سنت یا دعوت اسلامی پر اعتراض کرتے ہیں یا میرا سوال یہ ہے کہ غستاخ جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام کی عزت پر حملے کرتے ہیں ترہ ترہ سے وار کرتے ہیں ان کا کیا مقصد ہے کیا وہ ان ترہ ترہ کی غستاخیوں سے نبی پاک علیہ السلام کی عزت آپ کی مقام و مرتبے کو کم کر دیں گے یہ تو ہوئی نہیں سکتا رب نے جب قرآن میں وعدہ فرمایا ہر آنے والی گڑی نبی پاک علیہ السلام کے لئے بہتر ہے نبی پاک علیہ السلام کی عزت مقام مرتبے کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا اب پھر سوال یہ ہے یہ غستاخیاں کیوں کرتے ہیں مقصد ان کا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے عاشقوں کے دلوں سے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو نکال دیا جائے اب غور کرنے والی بات یہ ہے ان کا یہ جو مقصد اصلی ہے اس میں پوری روح زمین پر سب سے بڑی اس وقت میں جو رکاوٹ ہے وہ دعوت اسلامی اور قبلہ امیر اہل سنت کی ذات ہے یہ دعوت اسلامی والے جو اسلامی بھائی ہیں نا یہ خالی پوسٹیں نہیں کرتے خالی جو ایک دو دن پوسٹیں لگا دیں احتجاج کر دیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہیں نہیں بلکہ ان کے گھروں میں جا کر ان کے ملکوں میں جا کر ان کی عبادت گاہیں جہاں سو سو دو دو سال سے شرک ہو رہا تھا ان کو خرید کر وہاں کالا کالا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہی ہے ان کی نسلوں میں اس کے رسول کا درد پیدا کر رہی ہیں اس کے رسول کے جام ان کی نسلوں کو پلائے جا رہے ہیں اب مجھے بتاؤ کیا صرف پوسٹ کر دینا اس سے کام چل جائے گا نہیں اس سے کام نہیں چلے گا ان کے اصلی مقصد کے اندر رکاوٹ بننے والی تحریک کے بارے میں اب یہ کہنا جی یہ بولتے نہیں ہیں یہ لکھتے نہیں ہیں یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے بھئی میں آپ کو یاد دلا دوں جب غازی صاحب نے شیطان کو واصل جہنم کیا تھا سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی تھی اس کتاب کا نام تھا شمشیرِ بینیام یہ بھی اس وقت جناب جو ہیں شمشیرِ عالی حضرت کہلہ کرتے تھے اور ان کی شمشیر جو ہے نا میں آگے ارز کرتا ہوں ٹوٹ چکی تھی اب وہ کتاب لکھنے والے ہمارے دوست جن کا نام مولانا سجاد حیدر قادری ہے اس کتاب پر قبلہ غازی صاحب کی تقریز آج بھی موجود ہے وہ کتاب لکھنے والا پتہ کون ہے جن کی ذات پر آپ تان کر رہے ہیں نا کتاب لکھنے والا انہی کا محبت تھا اور جب جناب آپ کی باری آئی ساری دنیا کو پتہ ہے جس طرح آپ نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پیرا دیا ہے نا ساری دنیا کو پتہ ہے باتیں کرنا کھوکلے نارے لگانا قریشی صاحب یہ بہت آسان ہے آپ کو پتہ ہے آپ کی تحریر اس وقت کتنی وارل ہوئی تھی جب آپ نے عدالت میں جا کے لکھ دیا تھا میں تو جانتا ہی نہیں ہوں یہ غازی کون ہے انہوں نے میرے کہنے پہ یہ کام نہیں کیا میں کہا جناب اس وقت جو آپ کی شمشیر تھی نا شمشیرِ بینیام کہلاتے تھے وہ شمشیر آپ کے ٹوٹ چکی تھی اس لیے آپ اپنی اوقات میں رہیں اُس سے راز ہیں جو سینوں کے اندر دفن ہیں ہم نہیں بیان کرنا چاہتے سیانے یا دی ایک مثال آ کے ٹوٹے چھتر دی طرح تُسی وعد دے جاؤ گے نا فیرسانو روکنا اندہ اسلامی بھائی جو ہے یہ کچھ بولتے نہیں ہیں کچھ لکھتے نہیں ہیں میں کہا جناب یہ تمہاری غلط فہمی ہے اسلامی بھائی لکھتے بھی ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتا اسلامی بھائی بولتے بھی ہیں مگر آپ بہرے ہیں آپ کو سنائی نہیں دیتا دوہزار سات اور دوہزار دس کے اندر نگرالِ شورا حاجی مرانت تاری نے غستاخانِ رسول کے عملی بائی کارٹ پر تاریخی بیان کیا تھا آپ دوبارہ جم کے بھی آ جاؤنا اس طرح کا بیان آپ نہیں کر سکتے مگر آپ کہتے ہیں اسلامی بھائی بولتے نہیں لکھتے نہیں اور وہی جو بیان تھا اس کو پھر ایک رسالے کے اندر شائع کیا گیا ہاں جی دعوتِ اسلامی نے لکھا ہے رسالہ غستاخانِ رسول کا عملی بائی کارٹ اس کا صفحہ نمبر 29 اور 30 آپ کھول کے دیکھیں اس پہ کیا لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام کی جو معاذ اللہ بے عدبی کرے نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ جو برا بلا کہے حدیث کے مطابق من سبب نبی جن فقتلوہو یہ جو نعرہ ہے نا یہ بھی دعوتِ اسلامی کے اس رسالے کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ بھی قبلہ قریشی صاحب میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا جلو ابھی ماضی قریب کے اندر آپ دیکھیں جن جن خوش نصیبوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پیرا دیا ہے ذرا ان کی روحانی نسبت کن سے ہے یہ دیکھ لو جن پر آپ تان کرنے نا انہی سے ان کی روحانی نسبت ہے یا کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب آپ سے آج سے تقریباً چودہ سال یا تیرہ سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے دعوتِ اسلامی کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ کوئی نہیں دیتے میں کہا صفحہ نمبر 652 کھول کے دیکھو اس کے اندر دعوتِ اسلامی والوں نے یہ لکھا ہے کئی سال پہلے لکھ دیا تھا یہ جو تقریر ہوتی ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے جو تحریر ہوتی ہے نا یہ بچ جاتی ہے یہ باقی رہتی ہے اور یہ تحریر آج بھی موجود ہے اس پہ لکھا ہے جو سلمان رشدی ہے جو گستاخِ رسول ہے اس سلمان رشدی کو جو بندہ اچھا جانے اس کو برا نہ جانے اس کی تعریف کریں اس کو اچھا جانے اس کے بارے کیا حکم لکھا ہے فرمایا گیا جو اس کو اچھا جانے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے اب اس جیسا فتوہ لے آنا آپ نے کدھر لکھا ہے ہمیں بھی ذرا دکھاؤ پھر اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کیا پیروں کی عزت زیادہ ہے یا نبی پاک علیہ السلام کی عزت زیادہ اس جیسا سوال آپ سے پہلے بھی ایک صاحب نے کیا تھا انہوں نے بھی سوال اٹھایا تھا مگر جب ہم بولے تھے نا پھر الحمدللہ تعالی نے سر نہیں اٹھایا تھا یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے یا کون سے ایسا مسلمان ہیں کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال آئی نہیں سکتا امتی تو امتی ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام تو سارے انبیاء سے افضل ہیں جب انبیاء سے افضل ہیں تو پیر کی تو حسیتی انبیاء کے سامنے جناب کچھ نہیں ہے تو اس لیے جب پیر کی عزت کی بات کی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مہدللہ صحابہ کی عزت نہیں ہے تو آپ کا اپنی مانمانی سے یا مطلب اس طرح کا جتنے بھی صحابہ کی عزت کی بات کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں ہے تو اس طرح کی جاہلانہ باتیں یہ کرنا بند کرو اچھا پیر کی عزت پہ کیوں بولتے ہو آپ میں کہا اس لیے بولتے ہیں امام احمد عزتہ بریلوی کی فتاوہ رضویہ کی انتیسویں جلد اٹھا کے پڑھ لو اس کے اندر امام احل سنت فرماتے ہیں جو پیر ہوتا ہے نا یہ نائب رسول ہوتا ہے جو منید ہوتا ہے اپنے پیر کے سامنے غلام کی طرح ہوتا ہے پیر کا جو حکم ہے یہ حقیقت میں اللہ و رسول کا حکم ہے جب تک خلاف شرع نہ ہو پیر جو نائب رسول ہوتا ہے نا تو جو اس کے خلاف زبان درازی کرے بلا وجہ شریح تو پھر اس کا محاسبہ کرنا جو ہے نا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے جی پھر ملک کے خلاف کوئی بات کر دے یہ ملک کے خلاف جو ہے اس وقت بھی احتجاج نہیں کرتے اے خدا کے بندے ملک کے خلاف کوئی بات کر دے اب قوم ملک کی ملت کی خدمت یہ ہے کہ صرف ایک سٹیٹمنٹ دے دو فیس بک پہ ورس اپ پہ اور جناب سوشل میڈیا کا جتنے پلیٹ فارم ہے اس پہ ایک پوسٹ کر دو آپ نے قوم اور ملت کی اپنے ملک کی بڑی خدمت کر دی میں کہا واہ بھئی واہ اوہ بھئی قوم اور ملت کی جو اصل خدمت ہے وہ دعوت اسلامی کر رہی ہے آپ کو کیا پتہ دعوت اسلامی کو پاستان سے کتنا پیار ہے پاستانیوں سے کتنا پیار ہے ابھی سلاب آیا سلاب گزرے کو کئی ماہ گزر چکے ہیں مگر آپ بھی دعوت اسلامی مدد کر رہی ہے سلاب زدگان کی تم نے صرف پوسٹ کی پوسٹ کر دو رہی اور جناب اظہارِ ہمدردی کر دو بات ختم دعوت اسلامی صرف اظہارِ ہمدردی تک نہیں رہتی الحمدللہ ابھی ان کو گھر بھی بنا کے دیا جا رہے ہیں اور میں نے پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک پوسٹ پہ ہی پڑھا تقریباً بارہ سے کتنے کروڑ روپے کا صرف ڈیزل لگا ہے کہ وہاں جو علاقوں میں پانی بھر چکا تھا نا علاقے ڈوب چکے تھے پانی کو نکالا جا رہا ہے یہ دعوت اسلامی ہے یہ ملک کی خدمت ہو رہی ہے یہ قوم کی خدمت ہو رہی ہے اور صرف پاکستان میں ہی نہیں ابھی ترکی کے اندر زلزلہ آیا وہاں ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے دینی تنظیمات میں سے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت دینی جماعت جو پہنچی ہے وہ کونس ہی ہے یہی دعوت اسلامی والے ہیں یہ اسلامی بھائی ہیں انہوں نے وہاں جا کر بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر کے اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے پاکستان کا نام روشن کیا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جب پاکستان کی عزت کی باری آئے تو جناب یہ نکلتے نہیں میں کہا واجیبہ پاکستان کی عزت کی بات آئے اور پاکستان میں آپ احتجاج شروع کر دیں خدا کے بندے یہ احتجاج کرنے سے قوم اور ملک کو ملت کو کیا فائدہ ہوتا ہے غریب کو کیا فائدہ ہوتا ہے مزہ تو یہ ہے نا صرف نارے نہ ہوں کھوکلی باتیں نہ ہو بلکہ عملی طور پر میدان میں اترا جائے حضور علیہ السلام کی امت کے عقیدے کا معاملہ ہو آپ کو دعوت اسلامی سرے فائلست نظر آئے گی نبی پاک علیہ السلام کی امت کے آمال کی اصلاح کی بات ہو دعوت اسلامی سرے فائلست نظر آئے گی نبی پاک علیہ السلام کی دکھیاری امت کو کوئی دکھ تکلیف درد مسئیبت ملچے سب سے فرنٹ لائن پہ جو آپ کو کھڑا نظر آئے گا نا وہ امیر اہل سنت کی دعوت اسلامی نظر آئے گی اس لیے سڑو نہیں کچھ کام کر کے دکھاؤ باتیں کرنا بہت آسان ہیں صرف پوسٹ کر دینا ہے میں کہا کیا یار اس بندے کو بندہ کیا بولے جی پوسٹ کیوں نہیں کی اے خدا کے بندے اتنا کام جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا اتنے سلکار کے عاشق بنا تم نے کون سارج تک غازی پیدا کیا ہے ہمیں درہا اس کا نام تو بتاؤ نا کہ فلانا غازی جو ہے یہ ہم نے تیار کیا ہے